امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ریچڈ باؤچر نے جمعے کی شام کو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے انٹرنیشنل سیکیٹریٹ لندن میں ہاں ملاقات کی ملاقات ڈیر گھنٹے تک جاری رہی جس کے دوران پاک امریکہ تعلقات ممبئی میں ہونے والی دہشتگردی پاک بھارت کشیدگی خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پرتبادلائے خیال کیا گیا ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور سانہے میں سو سے زائد شہریوں کے جانباگ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ انڈیا میں ہونے والے سانہے ممبئی پر ہمیں بہت دکھ ہے اور ہم دہشتگردوں کے ہاتھ مارکہ افراد کے لوائقین سمیت انڈیا کے تمام عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں الطاف حسین نے سانہے ممبئی میں امریکہ پرطانیہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے شہریوں کی ہلاکت پر بھی دلی افسوس کا اظہار کیا الطاف حسین نے کہا کہ جنگ نہ بھارت کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے مفاد میں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیا جائیں اور کشیبگی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد صرف دہشت پھیلاتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی وطن ہوتا ہے اور کوئی بھی امن پسند فرد دہشتگردوں کی حمایت نہیں کر سکتا امریکی نائے وزیر خارجہ ریچرڈ باوچر نے الطاف حسین کے خیالات کو سرہاتے ہوئے کہا کہ ہم ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف ہیں اور دنیا کے تمام امن پسند شہریوں کو دہشتگردی کی مضمت کہنی چاہیے ریچرڈ باوچر نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں کشیبگی کے بجائے دوستانہ تعلقات پیدا ہوں اور پاکستان کی حکومت کو سانہ ممبئی کی تحقیقات اور حصانے میں ملوث افراد کی نشان دہی اور انہیں قانون کے دارے میں لانے میں بھارت کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے ریچرڈ باوچر کی اس بات پر الطاف حسین نے کہا کہ حکومت پاکستان خصوصا صدر مملک اتاصف علی زرداری اور وزیر آزم سید یوسف رزا گلانی بار بار اس بات کا عیادہ کر چکے ہیں کہ ہم سانہ ممبئی کی تحقیقات کے لیے بھارت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں الطاف حسین نے صوبہ سرحد کے دار الحکومت پشاور میں جمعہ کو ہونے والے بم دھماکے کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے جس پر ریچرڈ باوچر نے پشاور میں ہونے والے بم دھماکے پر الطاف حسین اور حکومت پاکستان سے زارے افسوس کیا اور کہا کہ ہم اس سانے میں جاں بھاکونے والے افراد کے لوائقین اور پاکستانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں اس موقع پر الطاف حسین امریکی نائب وزیر خارجہ کو ایمکیو ایم کے اغراض و مقاصد اور ایمکیو ایم کے منشور سے آگاہ کیا انہوں نے ریچرڈ باوچر کو کراچی میں قبائلی علاقوں کی طرح طالب نائزیشن سے بھی آگاہ کیا اور انہیں سلسلے میں ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے